بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایک تو سائمین کیچن سائمین کیچن میں بیواز آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزے کے کلر فل سے بلکل سوفٹ ڈونٹس تو بچوں کی یہ فیوریٹ ڈیش ہے اس ریسپ کو سٹار کرتے ہیں لیکن اس سے پھر اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں چار کھانے کی چمچ چینی ایک چھوٹ چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں جیسٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم لیں گے جیونی لیسنس ایک پیالی میدہ ہاف پیالی جو ہے ہم دودھ لیں گے دو انڈے لیں گے پانی لیں گے ہاف پیالی سے بھی کم وہ لیں گے پانی کو ہم اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں جیسٹ کو اچھے سے کر دیں گے میکس جیسٹ کو میکس کر کے ہم دس منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اتنے دیر ہم باقی چینلوں کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں انڈوں میں چینی ڈالیں گے نمک دور ونیلہ ایسنس ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے چینی کو اس میں اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم ایک بول میں میدے کو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے پانی میں میکس کر کے رکھی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے دو کھانی کے چمچ بڑے والے جو ہیں وہ ہم اس میں مکھنے ایڈ کریں گے یعنی کہ پچاس گرام مکھنے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم انڈوں کا میکسٹر جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو اٹے کی طرح سے گوند لیں گے اس کی ڈو بنا لیں گے بلکل سوفٹ سی یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو گون کر آٹے کی طرح پیڑا بنا لیا ہے تھوڑا سوفٹ نہ بہت زیادہ سخت ہو نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے اب ہم رکھ دیں گے کسی بھی رمال سے ڈکن سے ہم اس کو ڈک دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو کو اس کی اب نہ بہت زیادہ موٹی نہ بہت زیادہ بھریق جو ہے اس کی ایک روٹی بنا لیں گے جس سے ہم ڈونرز کو کٹ کریں گے میدہ میں نے تھوڑا سا نیچے ڈال لیا ہے اب ہم بیلن کی مدد سے اس کو اچھے سے بین لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے روٹی کو بیل لیا ہے اب ہم کوئی سا بھی آپ ڈکن لے لیں جو بھی آپ کے پاس گھول چیز اس کے ساتھ اس طرح سے پہلے ایک بڑا کٹ لگائیں گے پھر چھوٹے ڈکن سے اس کے اندر ہول کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم ڈونرز بناتے جائیں گے یہ میں نے ساتھ جو ہیں وہ ڈونرز جو ریڈی کر لیا ہے باقی مکشر کو اٹھا لیں گے اور پھر سے اس طرح سے ہی پیڑا بنا کے اس کو ہم اس کے بھی ڈونرز جو ہیں وہ اگین بنا لیں گے اس کے اندر سے بھی یہ اٹھا لیں گے بہت احتیاط کے ساتھ اب ہم ان کو فرائی کریں گے کوئی سی بھی کڑا ہی لیں اوائل کو تھوڑا گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد ہم اس کی جو اس کو فلیم ہے بلکل سلو کر دیں گے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ آستہ آستہ ہی ہے ڈونرز جو ہیں وہ پھول جائیں اچھے سے بلکل لو فلیم پہ ہمار سے دس منٹر تک ان کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پک جائیں اور ان کو گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھیں گولڈن براؤن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس طرح سے ہی ہم سب کو فرائی کر لیں گے اب میں نے لی ہے جی ڈارک چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ کو ہم ملٹ کریں گے گرم پانی میں نیچے میں نے ڈال دیا ہے ڈونرز میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہماری چاکلیٹ جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اچھے سے اب ہم اس کو ڈونرز کے اوپر لگائیں گے اور ڈونرز کو ریڈی کر لیں گے جیسٹ میں نے ڈارک چاکلیٹ لی ہے اور اس کو گرم پانی میں رکھ کر ملٹ کر لیا ہے اس طرح سے ان کو ڈیپ کرتے جائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے سم پرینکلز کو ہم سپریڈ کر دیں گے بہت ہی مزے کہ یہ ڈونرز بنتے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کرئے گا بچوں کو اورگینک چیزیں گھر میں بنا کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا بھی بہت سا خیار رکھے گا کہجے لافیز